ریاست کرناٹکہ کے نامی وکلیگا لیڈر اور سابق پرائیم منسٹر ایچ ڈی دیوے گوڑا کے بیٹے سابق چیف منسٹر ایچ ڈی کمار اسوامی اپنے چاہنے والوں میں کمار انہ کے نام سے شہرتی آفتہ ہیں کمار اسوامی نے دو مرتبہ چیف منسٹر کے طور پر کام کیا ہے دو ہزار چھے سے دو ہزار ساتھ تک پھر سن دو ہزار اٹھارہ سے سن دو ہزار انیس تک سیاستدان بننے سے پہلے وہ ایک فلم میکر اور فلم ڈسٹریبیوٹر تھے انہوں نے پہلی بار سن انیس سو چھیانوے کے جنرل الیکشن میں کنکہ پرال لوگ سبح سیٹ سے کامیاب ہو کر سیاست میں قدم رکھا تھا فروری دو ہزار چھے سے نومبر دو ہزار ساتھ کے درمیان چیف منسٹر کے طور پر اپنے دور میں کمار اسوامی نے بے شمار تاریخی اقدام اٹھائے انہیں پولٹیکل پارٹی اور پولٹیشنز کے کئی کرپشن کیسز کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے سن دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں انہوں نے چن پٹنا اور رام نگر دونوں حلقوں سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی کوئلیشن حکومت کے فیصلے نے کمار اسوامی کو دوبارہ اقتدار میں لائیا اور وہ دوسری بار چیف منسٹر بنائے گئے جولائی دو ہزار انیس میں بی جے پی کی جانب سے کیے گئے آپریشن کملا کی سازش کے بعد ایچ ڈی کمار اسوامی کو مجبوراً چیف منسٹر کے عہدے سے استعفہ دینا پڑا اور سیکیولر حکومت اقتدار سے باہر ہو گئی چیف منسٹر کے طور پر انہوں نے ریاست بھر کے لاکھوں کسانوں کو راحت دیتے ہوئے چونتیس ہزار کروڑ روپیے کے کسانوں کے قرض کی معافی کا اعلان کیا تھا اس بار ریاست میں آنے والے اسیمبلی الیکشن کے لیے ایچ ڈی کمار اسوامی نے پنچر اتنا پروگراموں کا اعلان کیا ہے جہاں انہوں نے عوام کے لیے کئی اہم وعدے کیے ہیں جیسے الکی جی سے بارہویں کلاس تک ہر بچے کے لیے مفت و عمدہ تعلیم کا وعدہ کیا ہے ہر بی پی ال کارڈ ہولڈر کا مفت علاج کیا جائے گا کسانوں کے لیے قرض کی معافی ہوگی اور کھیتی کا نظام بہتر کیا جائے گا نوجوانوں اور خواتین کے لیے نوکریاں دی جائیں گی اور بے گھر خاندانوں کے لیے مفت گھر کا احتمام کیا جائے گا